لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنوں میں بھیس بدلنے کی صلاحیت ہے جنات کی سیریز کے زمن میں میں بہت تفصیل کے ساتھ اس پر بات کر چکا ہوں کہ جنات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ہر قسم کی کیا کالٹیز ہوتی ہیں تو آپ چاہیں تو جنات کی سیریز کے زمن میں ان دروس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بادابتہ جنات کی سیریز میں کوئی دو سو کے قریب ہم درس ریکارڈ کر چکے ہیں اور اب یہ بھی سلسلہ جاری ہے تو اس لیے جو ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری تفصیلات جو ہے میں جو پہلے ذکر کر چکا ہوں ان کو اب ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ وہ تفصیلات ذکر کر رہا ہوں جو پہلے ذکر نہیں کی ہیں تو جنات کی کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم جنہوں کی یہ ہے جو بھیز بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اچھا اور جو بھیز بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پھر ان کی بھی آگے دو اقسام آتی ہیں ایک وہ جو مقصود بھیز بدل سکتے ہیں اور ایک وہ جو ہر بھیز بدل سکتے ہیں تو جنہوں میں انسان اور حیوان کے بھیز بدلنے کی قوت اور صلاحیت موجود ہے تو بعض جنات تو صرف ساپ بن سکتے ہیں اس لئے مدینے میں وہ صاپ کی صورت میں نظر آتے تھے کوئی اور صورت نہیں بدل سکتے تھے اس لئے وہ صاپ ہی بن کے آتے تھے بعض بچھو بن سکتے ہیں بعض اونٹ بن سکتے ہیں بعض گائے بن سکتے ہیں بعض گھوڑا بن سکتے ہیں بعض کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں تو جنیا ہے تو عورت کے روپ میں آ جائے گی جن ہے تو مرد کے روپ میں آ جائے گا تو بہرحال کبھی پرندوں کی شکل اختیار کر لیں گے تو جیسا کہ جنگِ بدر کے دن شیطان مشرقین کے پاس سراقہ ابنِ مالک کی شکل میں آیا تھا اسی طرح جب یہ ابو جہل ان کمپنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی تو اس وقت یہ ایک شیخ نجدی کے روپ میں آیا تھا اگین ان تمام تفصیلات کو میں سیرت النبی کے دروس میں کور کر چکا ہوں تو وہ حضرات جو ان بیانات کو تو سن رہے لیکن سیرت النبی کے دروس سے نہیں گزرے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی کو کوئی چار سو دروس میں ہم نے کمپلیٹ کیا اور با ٹائٹل با انوان کور کیا تو ان میں آپ چاہے تو جا کر سیرت النبی شروع سے سننا شروع کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اوپر آپ کو کافی ڈیٹیلز وہاں سے بھی مل جائیں گی اور چاہیں تو آپ غزوہ بدر کے حالات اور پھر اس سے پہلے جو ہے وہ ہجرت کے حالات کے زمین میں آپ کو یہ روایت بھی مل جائیں گی کہ شیاطین جو ہیں وہ کس طرح روپ بردلتے ہیں تو بہرحال اس زمین میں قرآن کریم میں سورة الانفال میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ وَإِذَّيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ کہ جب شیطان نے ان کو ان کا عمل اچھا کر کے دکھایا کہ بھئی شیطان ان کے بعد سرعقہ بن مالک بن کے آیا وہ تو ہمتھار چکے تھے کہ بدر میں نہیں جاتے کیا پتہ پیچھے سے کوئی قبیلہ حملہ کر دے مکہ پر جب مکہ خالی ہو جائے تو سرعقہ بن مالک کا قبیلہ وہ قبیلہ تھا جس سے ان کو ڈر تھا تو سرعقہ بن مالک ان کے پاس آیا شیطان جو ہے بیسیکلی سرعقہ بن مالک بن کے آیا کہ بھئی دیکھو میں سرعقہ بن مالک ہوں میں حملہ شملہ نہیں کرتا بلکہ میں تو زمارے ساتھ چلتا ہوں اور تم جو کام کر رہے ہو وہ بڑا زبردست کام ہے اور میں تمہاری پشت پناہ ہی کرتا ہوں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا جب شیطان نے ان کو ان کے عمل اچھے کر کے دکھائے اور تم پر اتنی بڑی تمہاری جمعیت ہے طاقت ہے ہزار کی فوج ہے یہ کام مدینے والے ٹکنگیں تمہارے آگے تم قریش ہو تم قریش ہو یہ کدھر مدینے والے لڑیں گے تم سے اور دیکھو نا اب تک جتنے حملے ہوئے ہیں وہ مہاجرین نہیں تم پر کی ہیں نا اب مہاجرین ہزار تو نہیں ہیں وہ تو مہاجرین ہی آئیں گے نا تم سے لڑنے کے لئے انسار کیوں آئیں گے تم سے لڑنے کے لئے تو مہاجرین تو اتنے نہیں ہیں وہ تو قلیل ہیں بہت ہوا تو سولے آئیں گے وہ تو تم تو غالی بھی رہو گے تم فکر نہ کرو تم حق پر ہو تم مکہ والے ہو تم مجاورینِ کعبہ ہو تو اس نے ان کو اچھا کر کے ان کا عمال دکھایا ان کو ایک غلط بات کی پٹی پڑائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو غم نہ کرو میں بھی ایک قبیلہ کا سردار ہوں وَإِنِّ جَارُن لَكُمْ تمہارے ساتھ کھڑا رہو گا میری حمیت بھی تمہارے ساتھ ہے لیکن جب دونوں فوجوں کے آپس میں بدر کے مقام پر ٹکر ہوئی اور شیطان نے دیکھا کہ فرشتِ آسمان سے اتر رہے ہیں تو اس وقت سورة الانفال میں آتا ہے کہ دم دبا کر بھاگا فَلَمَّا تَرَا تِلْفِ اَچھَانْ مگر جب دونوں گیروہوں کا عمنا سامنا ہوا تو نَكَسَ عَلَا قِبَيْهِ تو الٹے پاؤں پھر گیا وَقَالَ إِنِّ بَلِئُمْ مِّنْكُمْ اور کہنے لگا بھئی میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں وہ جو کہہ رہا تھا نا پیچھے اِنِّ جَارُلْ لَكُمْ اب پھر گیا کہا تھا نہیں نہیں کوئی ساتھ بات نہیں ہوں اور اِنِّ اَرَا مَعَلَا تَرَونَ میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا اِنِّ اَخَافُ اللَّهُ میں ڈڑتا ہوں اللہ سے اللہ جب سخت سزا دیتے ہیں تو بہت سخت سزا دیتے ہیں تو اسی طرح مربی ہے کہ وہ ایک نجدی بوڑے کی شکل میں آیا جبکہ مشرقین دار الندوہ میں جیسا کہ آپ سے میں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق میٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو شہید کر دیں گے یا جیل میں ڈال دیں گے یا شہر سے نکال دیں گے تو سور الانفعال میں اس کا بھی ذکر آتا ہے اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جبکہ منکرین منکرین حق جو ہیں وہ آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کیا کریں آپ کو قتل کر دیں او یو خریجوں کا آپ کو نکال دیں آپ کے ساتھ کیا کریں آپ کو جلا وطن کر دیں آپ کو آپ کے خلاف جب چالے چل رہے تھے وہ تو وہ ایک چالے چل رہے تھے اور اللہ اپنی طرف سے ایک پلاننگ کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہترین پلانر ہے سب سے بہترین حکمت عملی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ پیش ہوا جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکاة کی نگرانی پر محمور فرمایا ایک شخص آیا اور زکاة کی غلے سے لب بھر بھر کے لینے لگا میں نے اسے پگڑا اور کہا با خدا میں تمہیں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس لے کر جاؤں گا اس نے کہا میں معتاج ہوں میرے بال بچے ہیں مجھے سخت ضرورت ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور کے باس آیا حضور نے کہا بھی تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ کے رسول اس نے تو سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونہ ڈالا مجھے تو رحم آ گیا میں نے چھوڑ دیا حضور نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ پھر آئے گا وہ پھر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا میں اس کی گھات میں بیٹھا پھر آیا لب بھر کے پھر غلہ لینے لگا میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس تمہیں لے جاؤں گا تو اس نے کہا ایسا مت کرو میں غریب آدمی ہوں میرے بال بچے ہیں اب دوبارہ نہیں آؤں گا مجھے رحم آیا میں نے چھوڑ دیا جب آیا حضور کے پاس تو حضور نے پھر وہی سوال کیا میں نے وہی جواب دیا حضور نے پھر وہی کہا کہ جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا تیسری دفعہ آیا میں نے پکڑ لیا میں نے کہا حضور کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا تیسری اور آخری مرتبہ ہے تم ہمیشہ کہتے ہو نہیں آؤں گا پھر آ جاتے ہو اس نے کہا چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں اس نے کہا بھئی دیکھو جب بستر پر جانے لگو تو آیت القرصی پڑ لیا کرو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا تو کہتے میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا رات والا قیدی کا کیا ہوا میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے گا جن سے مجھے فائدہ ہوں پہنچے گا چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں میں نے کہا اس نے کہا جب تم بستر پر سوئے جاؤ تو شروع سے آخر تک پوری آیت الکرسی بڑھ لیا کرو اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے محافظ ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صحابہ اکرام کو اچھی چیزوں کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا آیت الکرسی پڑھنے سے ایسا ہی ہوتا ہے مگر وہ ہے ایک نمبر کا جھوٹا حضرت ابو حریرہ تمہیں معلوم ہے آپ نے فرمایا ابو حریرہ تمہیں معلوم ہے کہ تین براتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہو حضرت ابو حریرہ نے کہا نہیں آ رسول اللہ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان یوں روب دھار کے شکل بدل کے آتا ہے اور کئی واقعات ہیں آپ اگر جنات کی شریص میں جائیں تو ان میں میں نے کئی ایسے واقعات صحابہ کے تابعین کے بزرگان دین کے وہاں پہ نقل کیے ہیں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس کس طریقے سے آ سکتا ہے کبھی آواز لگائے گا کبھی روب دھارے گا مختلف طریقے سے اچھا کبھی شیطان آ جاتے ہیں کبھی اچھی جن بھی آتے ہیں اچھے جنات بھی آتے ہیں جنیاں آتی ہیں ہمارے ساتھ کعبے کے اطراف تواف کر رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ تواف کرتی ہیں چلی جاتے ہیں یا چلی جاتے ہیں آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کون لوگ تھے تو شیطان انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے لیکن ہر جن نہیں آ سکتا ہر شیطان نہیں آ سکتا اب جن اور شیطان میں بھی فرق ہے اس فرق کو بھی میں نے واضح کیا ہے ان تمام سوالات کے جوابات جو ہیں آپ کے ذہن میں جنوں سے جو متعلق ہیں ایک دفعہ آپ اس سیریز سے گو تھرو کر لیں اس میں ہر چیز بائی ٹاپک ہے تو جو جو ٹاپک کے آپ کو سوال ہے وہ ٹاپک کھول کے آپ سن لیں اچھا قاضی ابو جالہ کہتے ہیں کہ جنوں میں اتنی طاقت اور صلائیت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی خلقت بدل کر دوسری شکل اختیار کر لیں یہ طاقت ان میں نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے بعض جنات کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ ان کی طاقت نہیں ہے جو اللہ نے ان کو سکھا دیئے ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ قاضی ابو یالہ کی رائے ہیں تو وہ ایسا بولتے ہیں وہ کلمات تو ایک شکل سے دوسری میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ اور بولتے ہیں تو واپس اپنی پچھلی حالت میں آ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے بعض کو اس طرف لگایا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ہر جن ایسا کرنے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ قدرت اس کی اپنی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کیا عطا کرتا ہے اسی طرح جس طرح شہد کی مکھی بھی مکھی اور مکھی بھی مکھی ہے لیکن شہد کی مکھی تو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ مکھی کو نہیں دیا مکھی شہد نہیں بناتی شہد کی مکھی شہد بناتی ہے تو مکھیاں تو دونوں ہیں لیکن ایک کو ایک علم دیا ایک کو ایک علم نہیں دیا اچھا اسی طرح فرشتے بھی شکل بدل سکتے ہیں اس پر بھی ہم نے درس کیا پہلے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آتا ہے کہ فرشتے انسانوں کے روپ میں آئے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حدیث جبرائیل ہے اس میں ایک انسان کی صورت میں آئے پھر کبھی دہیا قلبی کے روپ میں آتے تھے اور صحابہ اکرام یہی سمجھتے تھے کہ آپ دہیا قلبی ہیں دراصل وہ جبرائیل ہوتے تھے اسی طرح قرآن میں ہم نے سورہ لوت میں بلکہ لوت علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا دیکھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے تو دیکھا ہی دیکھا ان کی زوجہ بی بی سارا نے بھی دیکھا اور لوت علیہ السلام کی قوم نے بھی دیکھا حالانکہ وہ مشرقین تھے کافرین تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ فرشتوں کو انسانی شکل میں آئے تھے اور لوت علیہ السلام نے تو دیکھا ہی دیکھا آپ کو اللہ کے نبی ہیں اور پھر آپ کے گھر والوں نے بھی دیکھا تو اس طرح فرشتے جو ہے وہ بیوی مریم کے باز بھی آئے جبرائیل علیہ السلام جس کو ہم بیوی مریم کے قصص الانبیاء کے زمن میں بیوی مریم کی جو ہم نے اپیسوڈز کی ہیں اس میں ہم تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کر چکے ہیں تو فرشتوں کو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے اپنے حکم سے کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں سورہ مریم میں جیسا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَّمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا تو وہ ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو اسی طرح ابو بکر بن عبید دنیا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا کافی ریفرنس میں میں نے استعمال کیا ہے جنات کی سیریز میں وہ کتاب کا نام ہے مقاید الشیطان تو مقاید الشیطان میں وہ بصیر بن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کے پاس مختلف رنگ بدلنے والے جنوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ نے اسے جس شکل پر بنایا ہے اس سے بدل جائے لیکن جس طرح تم جادوگر ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں اگر تمہیں ایسی چیز نظر آئے تو آزان دے دو تو جس طرح تمہارے ہاں جادوگر جو ہے وہ بعض کلمات کے ذریعے جادو کرتے ہیں تو شیاطین بھی بعض کلمات کے ذریعے یا جنات بعض کلمات کے ذریعے اپنے روح بدل لے دیں اس طرح عبداللہ بن عبید بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان جنوں کے بارے میں پوچھا گیا جو مختلف رنگ بدلتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ جادوگر جن ہوتے ہیں سعید بن عبی وقع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رنگ بدلنے والے شیاطین کو دیکھنے پر ہمیں آزان کا حکم دیا گیا ہے حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا شیطان میرے سامنے ابن عباس کی شکل میں نمودار ہوتا وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس کی بات یاد آئی میں نے اپنے پاس ایک چاکو رکھ لیا جب شیطان میرے سامنے نمودار ہوا تو میں نے اس پر ایسا وار کیا کہ اسے زخمی کر کے دھڑام سے زمین پر گرا دیا پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی صورت میں اس لیے آتا تھا کیونکہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علی جو ہیں مشہور تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سٹیڈنٹ تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس انہیں خاص محبت تھی تفسیر قرآن کئی دفعہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو دورہ تفسیر قرآن کیا تو انہوں نے بازابتہ اس پر اپنے کئی نوٹس لکھے اس لیے آپ کو تفسیر کی کتابوں میں حضرت مجاہد کا ایک قول بہت ملیں گے تو اس لیے وہ ان کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روپ میں آکے بہکانے کی کوشش کرتا اسی طرح عطبی کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن زبیر نے ایک آدمی دیکھا جس کی لمبائی کوئی دو بالش رہی ہوگی اس کے جسم پر پالان کی نیچے والا کمبل تھا جس کو آپ کہتے ہیں نا سیڈل جو ہارڈ سیڈل ہوتا ہے اس کے نیچے یا کوئی بھی آپ سمجھ لیں نا کوئی اس طرح کی چیز جس سے ذرا پرانے زمانے میں ذرا سوفٹنس رہ اور چیزیں سرکیے بھی نہ اس میں فرکشن بھی ہو ذرا سوفٹ بھی ہو اور فرکشن بھی ہو بہرحال تو وہ ایک کمبل تھا ابن زبیر نے اس سے پوچھا کہ منند کون ہے تو اس نے کہا عزب ابن زبیر نے کہا بھئی عزب کیا ہوتا ہے اس نے کہا جنوں میں سے ایک شخص ابن زبیر نے اس کے سر پر ایک لاٹھی ماری اور وہ غائب ہو گیا اچھا بعض علماء جیسا قاضی عبدالجبار وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن دعود علیہ السلام کے قصے میں یہ جو وارد ہوتا ہے کہ جنوں کا آنا اور لوگوں کا دیکھ لینا اور جو باقی چیزیں آتی ہیں وہ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص جنوں کو قصیف کر دیا تھا یہاں تک کہ لوگ ان کو دیکھ لیتے تھے اور ان کا اتنا مضبوط اور طاقت پر بنا دیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان کے مشقت طلب کام کرتے انچی انچی مارتیں مجسمیں ان بڑے بڑے حوض اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دے گئے یہ سب بناتے ہیں جس کا ذکر ابھی حاروت اور ماروت کے زمن میں بھی میں نے آپ سے کیا اور پچھلے کچھ دروس میں بھی آپ سے کیا کہ شیاطین کرتے کیا تھے اور پھر جنوں کو زنجیروں میں جکڑ بھی دیا جاتا تھا جس کو لوگ بظاہر دیکھتے تھے حالانکہ زنجیریں تو ظاہری ہوتی ہیں اور جن نظر نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالی نے کچھ ایسے چیزیں سلیمان علیہ السلام کے لیے خاص کر دی تھی کہ جو کثیف جسم ہی کے ساتھ ہو سکتی ہیں کہ وہ جو ظاہر آتا ہے نظر آتا ہے نا جسم اس کو کہتے ہیں کثیف کافے یہ فے کثیف جسم نظر آنے والے جیسا ہمارے بدن ہیں اور جو نہیں آتا اس کو کہتے ہیں لطیف جو نظر نہیں آتا اس کو کہتے ہیں لطیف جیسا روح لطیف ہے جنات لطیف ہے ملائکہ لطیف ہیں لیکن نظر آ جائیں تو کثیف ہیں ٹھیک ہے تو قاضی عبدالجبار ان کی یہ رائے تو قاضی عبدالجبار یہ رائے رکھتے ہیں ساتھ ساتھ کہ غیر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے یوں جنوں کو عام آنکھوں سے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا یہ خلاف فطرت ہے اور ایسے کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہوں وہ جنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرے ان میں سے کچھ لوگ اس کے دوست بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں لیکن بہرحال عام آدمی عوام الناس میں اس کا یوں ظاہر ہو جانا اپنی اصلی حالت میں رہتے ہوئے اور برقرار رہنا وہ اس کے قائل نہیں ہے امام شافعی کا قول ہے کہ جو شخص جنوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرے اس کی گواہی ہی مطلق کیونکہ وہ اپنی اصل حالت میں نئی نظر آ سکتے یا تو وہ ان کا دوست ہے یا بہرحال کہ وہ ایسی حالت یعنی کہ اگر جن حالت تبدیل کر کے آ جائے تو وہ تو دیکھ لے سب لیکن اپنی اصل حالت میں کوئی دیکھنے کا دعویٰ کرے اس میں وہ امام شافعی کا ایک قول ہے جو نقل کیا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں سورة العراف کی آیا ہے کہ انہو یراکم ہوا واقبیلہو من حیثو لا ترونہم کہ وہ تو تمہیں دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی بھی لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے جو کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنے والا جو ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں لیکن پھر بعض علماء کا اس طرح رجحان گیا ہے کہ آیت جو ہے یہ عام ہے اور دیکھنے خاص ہے تو خیر بہرحال بہت ساری تفصیلات آتی ہیں زمن میں میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو ایک دفعہ پھر جمع کیا کہ جو جنوں میں بھیج بدلنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے متعلق جو چند ایک باتیں ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس زمن میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ